اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام جس طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان کریم کی آمد آمد ہے خداوند کریم ہمیں اتنی فرصت دے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرسکیں اور اس مہینے کی عبادات پوری کرسکیں خداوند کریم ہم سب کی عبادات قبول فرمائے آج ہم روزے کی نیت کے بارے میں گفتگو کریں گے رمضان کریم کا روزہ کس طرح نیت کریں گے ہر رات نیت کریں گے یا مہینے میں ایک نیت بھی کافی ہے مہینے میں ایک نیت کر لیں گے تو کافی ہے اور نیت کیسے طرح کریں گے فقط اجمالی قصد کرنا کافی ہے اجمالی قصد مرادی ہے کہ فقط یہ ذہن میں نیت ہو جائے کہ میں رمضان کریم کے تمام روزے رکھوں گا یہی قصد کرنا قربتن اللہ ذہن میں زبان پر دہرانا نہیں ہے ضروری نہیں ہے زبان پر دہرانا جائے ذہن میں فقط یہ قصد آ جائے نیت ہو جائے کہ میں تمام مہینے کے روزے رکھوں گا یہی کافی ہے یہ نہیں کہنا کہ ادا قربتن اللہ یا رمضان کریم کا پہلا روزہ ادا قربتن اللہ یا ساتھوہ روزہ یا فلاں یہ کہنا ضروری نہیں ہے تروق و افعال کی نیت کرنا ضروری ہے تروق و افعال مثلا کہ روزہ رکھ لیا تروق یہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ میں مثلا کہ چھوٹی چھوٹے جزوں کی نیت کروں کہ وہ میں نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا ذہن میں یہ نیت ہوگی کہ میں روزے کا کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو روزے کو باطل کر دے اور میں وہ تمام کام انجام دوں گا جو روزے کو باقی رکھتے ہیں یہ نیت کرنا تفصیلی ضروری نہیں ہے جس طرح میں آرز کر چکا ہوں جوز جوز کی ذہن میں نیت ہو یہ کافی یہ ضروری نہیں ہے تفصیلی ضروری نہیں رمضان میں دوسرا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جس طرح رمضان شریف ہے اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں رمضان میں دوسرا روزہ رکھنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر یہ ممکن ہے ایک انسان سفر پہ گیا ہوا ہے سفر میں روزہ ماف ہے وہ کہتا ہے نہیں میں سفر میں ایسی منت مان لوں کہ میں کوئی اور روزہ رکھنوں یہ جائز نہیں ہے رمضان میں کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتا واجب معین روزے میں فجر تک نیت کرنی ضروری ہے واجب معین جس طرح رمضان کریم کا روزہ ہے یا اسی طرح نظر کا منت جس کو کہتے ہیں وہ روزہ ہے ان روزوں کی نیت ہم کیسے کریں گے کہ فجر سے پہلے پہلے نیت کرنی ضروری ہے اور یہ نیت جو ہی فجر ہوگی اس سے پہلے پہلے اگر ہماری نیت نہیں ہے جان بوجھ کر ہم لیٹ کر گئے ہیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا نیت کرنا تحارت کرنا فجر سے پہلے ضروری ہے باقی روزہ جس طرح ہیں کہ آپ رمضان کریم کی قضا کر رہے ہیں رمضان کا روزہ ہے لیکن قضا کر رہے ہیں دوسرے دنوں میں رمضان کے علاوہ تو آپ وہ زیوال تک اس کی نیت کر سکتے ہیں مستحب روزہ ہے آپ مغرب تک اس کی نیت کر سکتے ہیں لیکن جو رمضان کا روزہ ہے اس کی فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے مہینے کی نیت کرنا کافی ہے ہر روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے جس طرح عرض کر چکا ہوں مہینے سے پہلے رمضان کریم کے شروع ہونے سے پہلے آپ فقط یہ نیت کر لیں گے کہ تمام رمضان کے روزوں کو میں ادا کروں گا روزے رکھوں گا قربت اللہ یہ کافی ہے پھر ہر دن یہ روزہ رہنا ضروری نہیں ہے کہ آج میں فلان روزہ رکھ رہا ہوں یا فلان روزہ رکھ رہا ہوں فقط روزہ توڑنے کی نیت روزہ کو توڑ دیتی ہے فقط یعنی تمام دن روزے کا فجر سے لے کر مغرب تک نیت کا ہونا ضروری ہے جو ہی یہ نیت کریں گے کہ میں اب روزہ توڑ رہا ہوں مثلا دن کے کسی بھی وقت روزے کے دوران نیت کی میں روزہ توڑنے لگا ہوں میں اب کھانے لگا ہوں میری بس ہو گئی ہے میں پینے لگا ہوں یا مثلا کہ کوئی بھی مبتل کام جو روزے کو توڑ دیتا ہے اگر اس نے ٹھان لی ہے تو اگر اس نے وہ عمل کیا ہی نہیں ہے فقط اس نے ٹھان لیا ہے نیت کر لی ہے تو وہ روزے کو باطل کر دیتی ہے اس لیے ہم روزے کے دوران یہ بھی ہماری نیت کو ڈگ مگانا نہیں چاہیے کہ بس اب میں روزہ توڑنے لگا ہوں یہ نیت کر لینا بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے خدا وند کریم ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ ہم صحیح طریقے سے حمال انجام دے ہم صحیح طریقے سے حمال انجام دیتا ہے